قیامران صاحب آپ سے ہی سر آغاز کروں گا اچھی بات ہے اگر کنسلٹیٹف پروسس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ دو انتہائیں نہیں ہیں یعنی ایک انتہائی وہ ہے کہ ہم آپ کو گسیتیں گے اور آپ نے جمہوریت کو زبا کیایا یعنی آپ قصاب ہیں اور آپ جالی حکمران کو لاکھے بٹھانے والے ہیں آپ اس کے جواب دیں اور دوسری انتہائی ہے کہ نہیں کنسلٹیشن پہ جانا چاہیے مشاورت ہونی چاہیے وہ آپ کے بعد ایک وہ تھیوری ہے نا پہلے ایک ایک اس اینڈ پہ پھر اس سیڈ پہ پھر اس سے تو ہو جاتا ہے اس میں ایسی پالیٹکس میں یہ باتیں جانا وہ چلتی ہیں اصل بات اس ملک میں ہم آج بھی جانا میں اپنے اس پہ قائم ہوں کہ اصل میں اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو دستور کے مطابق چلانا ہے اور قانون کے مطابق چلانا ہے اور یہ جمہوریت اور اس سے متعلقہ جو سورات ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر ہوتے ہیں اس کا احترام آپ کے اندر ہوا کرتا ہے دیکھیں طاقت کے زور پہ کوئی بھی مداخلت کر سکتا ہے طاقت کے زور پہ جانا وہ ہمارے انٹیئر میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ریزلٹ کو آپ جس طرح سے مرضی جانا منیج کرنے پورے پاکستان میں اس طرح کی علاقے ہیں اور اس طرح سے منیج ہوتے بھی ہیں اور اس کا جانا وہ فائدہ بھی جانا وہ بعض لوگ دیتے ہیں مگر انٹی میٹ لیے دیکھئے کہ اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا یا نقصان آج فرض کر لیجئے کہ ہم اس کے اوپر جانا جمہوریت کے اوپر ہمارا کامل یقین ہوتا ہم کہتے تو ہیں باتوں میں مگر ایکچولی اگر کامل یقین ہوتا تو کیا مشرقی پاکستان ہم سے چلا گیا ہوتا کہ پاکستان کا یہ حال ہوتا جو آج ہے تو کبھی کسی کی شکل پسند نہیں ہے کبھی کسی کے پہنے ہوئے کپڑے پسند نہیں ہے کبھی کسی کی بول چال پسند نہیں ہے کبھی کسی کی اور جانا وہ منرڈ ہے یہ باتیں اور اس بات پہ جانا وہ فیصلے کرنے اور اس بات پہ جانا وہ منڈیٹ کو چینج کرنا میرا خیال ہے کہ ہم سب سے زیادہ جانا اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں کہ منڈیٹ کو جو ہم جو نا وہ انیس بیس اور درمیان میں جو نا وہ اپنی جو کانٹیاں مارتے ہیں اور جس دن یہ معاملہ ختم ہو گیا تو آپ یقین جانیے کہ اس ملک کے جو نا وہ سمت صدی ہو جائے گی اور ہم ترقی کی طرف ایکشولی جو نا وہ ٹریول کرنے لگیں گے اچھا سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ یہ بھی طریقہ کا ٹھیک تو نہیں ہے یا ہے ٹھیک ہے آپ اداروں کو کہیں کہ ہم آپ وہ گھسیٹیں گے سڑکوں پہ آپ جمہوریت کو زبا کر رہے ہیں ابھی اگر وہ جمہوریت کو زبا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے اگر وہ ایک جالی حکمران کو لے کر آئے ہیں تو ان کے ساتھ پر بیٹھنا نہیں چاہیے امیر عباس صاحب کیا یہ اداروں کو زبا نہیں ادارے جو نا وہ لوگوں کو زبا نہیں کرتے کیا انہوں نے جمہوریت کا جو نا بیڑا غرق نہیں کر دیا اور اب بھی جو نا وہ اٹلیس جو نا آپ کو ایسا ہے کہ آپ کسی اتحاد میں ہوتے ہیں تو بعض وقت آپ کی اتحادوں کے اندر آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جیسے اب آپ کہیں گے کہ جی دو پارٹی ہیں تو آپ سے جدا ہو گئی آپ دیمیج نہیں کاز ہو آپ کو ہوا یقیناً ہوا مگر بات یہ ہے کہ اگر فرض کریے کہ دوسروں کا کوئی اور جو نا اس میں تو وہ آپ اس میں آپ کو بہت جگہ پہ آپ کو منٹ کرنا پڑتا ہے بہت جگہ پہ اپنے آپ کو نرم کرنا پڑتا ہے بہت جگہ پہ دوستوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے ورن آرٹی میٹل یہ ہوگا کہ جی آپ تو یہ اتحاد بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتحاد چلا بھی نہیں تو اس کے بعد ہوتے ہیں جس میں جو نا آپ کو اپنا بیانیاں جو نا وہ اصل بیانیاں جو ہوتا ہے اس پارٹی کا اس پہ کامپرومائز کرنا پڑتا ہے اچھا تو ابھی یہ جو کنسلٹیشن کی بات مولانا صاحب کر رہے ہیں اس کنسلٹیشن کی کوئی حیعت ذرا سمجھائیں نا یہ کیسے ہوگی یعنی ایک طرف فوج بیٹھے گی ایک طرف پی ڈی ایم بیٹھے گی ایک طرف حکومت بیٹھے گی تین فریق ہوں گے کیا یہ لائیو براڈکاسٹ ہوگا کسی بند کمرے میں ہوگا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا ٹی او آرز کیا ہوگا ہوگا کس طرح سے دیکھی کنسلٹیشن جو نے جس کنسلٹیشن پراسس کی بات کی گئی ہے مولانا کی طرف سے اس میں کم اچ کم مولانا کم اچ کم نہیں بیٹھیں گے مجھے نہیں پتا کہ کون بیٹھے گا اور آیا اس کو پبلیکلی براڈکاسٹ کریں گے نہیں کریں گے جو پارلیمنٹ سے متعلق معاملات ہیں جو حکومتوں سے متعلق معاملات ہیں وہ شباز شریف شب کے حوالے ہیں ہم اپنے جلسے 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 سے شروع کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے تاریخ چلائی تھی اور اس تاریخ میں بھی کافی حد تک بلکہ تقریبا ہم اکیلے ہی تھے اور ہم شاید اس حد تک بھی اسے پہلے مائنڈ میک اپ کر چکے تھے کہ اگر کوئی ساتھ نہ آیا تو ہم اپنے معاملات کو خود پر لے کے چلنے کی کوشش کریں گے شاہی سید صاحب ویسے تو بھی مولانا صاحب کا اور آپ کا آپس میں ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ایک اختلاف موجود ہے اب یہ آپ اس طرح پی ڈی ایم میں واپس نہیں آئے شامل نہیں ہوئے لیکن یہ جو مولانا نے تجویز دی ہے کہ کنسلٹیشن کی طرف جانا چاہیے مشاورت اگر ہو تو ہاتھ بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بات جب آپ نے پی ڈی ایم بنائی تھی اس وقت بھی تو کی جا سکتی تھی نا تین سال تک فوج کو سیلیکٹر سیلیکٹر کہتے رہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نواز شریف صاحب کے ذریعے سے کیا کیا کچھ نہیں کہلوایا گیا ادارے کا کوئی بھرم باقی نہیں چھوڑا اب جا کے اگر مشاورت کی بات کرنی ہے تو آغاز بھی تو اسی سے ہو سکتا تھا سب سے پہلے میرا بات ہوئی آپ کو بھی شکر دیا اور دیکھنے اور سننے والے کو میں سلام دیتا ہوں آپ جی بات بالکل درست ہے لیکن یہ جو اپوزیشن اس وقت اکٹی بھی فی ڈی ایم جو بنا ہے وہ اس ایشو پہ بناوا ہے کہ جو پاکستان کو پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے درپیشتے اور وہ تھا الیکشن فری فیئر الیکشن کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس میں ادارے ایک دوسرے میں مداحلت کرتے ہیں ہماری بیٹ کر کے ساری اپوزیشن نے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسا لاحامل توے کرے کہ آئندہ ان اداروں کی رول ختم ہو جائے اور ار ادارہ اپنا اپنا اصلاح کرے اس میں الیکشن کمیشن ازاد ہونا چاہیے ازاد عدلینا ہونا چاہیے اور ازاد میڈیا ہونا چاہیے جو کہ ہوا نہیں ہے پچھلے ستر سالوں میں ہم نے اس کا ایکسپیرنس اس کا نقصان ہم نے اٹھایا مختلف شکلوں پہ چاہے وہ افغانوار کی وجہ سے ہو چاہے وہ دوسرے آپ دیکھیں گے تو ہم نے نقصان اٹھایا چاہے بنگلہ دیش ہو تو ہم نے اس میں فیدہ کچھ نہیں کیا اور میں سمجھتے ہوں کہ یہ جو لوگوں کے خواہش ہیں یا سمجھ ہیں ان کی سمجھ یہاں تک ہے کہ یہ پوشتے لڑے پوشتے کوئی لڑ نہیں سکتا نہ ہم نے پوشتے لڑنا ہے یہ ملک کا اندرونی مسئلہ ہے اور اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہنے وہ غیر ضروری مداہلت کرتے الیکشن میں ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ کرے اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آئین میں آپ کا اختیار ہے وہ آپ لے لیں جو ہمارے اختیار ہے وہ ہمیں لے دے اگر کوئی ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ ہیوی بنو کی چاہے وہ پارلیمنٹ کو کمزور کرے چاہے وہ الیکشن کمیشن کو کرے چاہے جوڈیشن کو چاہے میڈیا کمزور ہو جائے تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان بنائے گا اب یہ سب مل کر کے ان سب نے یہ ٹوے کیا کہ ہم سب مل کے اس بات پر متفق ہوتا ہے متفق ہو گئے کہ ہم نے آرہے ادارے کو اپنے اپنے رول پر اور اپنے اپنے حدود میں رکھنا ہے اس کے لئے اصلاح کرنا ہے اس کے لئے کوشش کرنا ہے اس کے لئے تجویز دیئے اچھا اس میں پھر جسے آپ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی باتیں اسٹیبلیشمنٹ کا نام لیا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے پہلے پہلے یہ دو سال تین سال پیڈیو سے پہلے تو کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تھا جبکہ ان کا رول تو تھا اب ایک چیز جو ساٹھ سال ستر سال میں یہ آیاں ہو گیا کہ اسٹیبلیشمنٹ کا اس میں ضرور ہاتھ ہوتا ہے وہ پہلے سے کس کو لانا ہے کس کو اٹھانا ہے کس کو نہیں لانا ہے جس کا ہم نے نقصان اٹھایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط ادارے ہو جائے اب اس کے لئے ہم نے یہ ایک لائے حوال توئے کیا تو ظاہری بات ہے یہ اگر کوئی بھی تصور کریں کہ کیا فوج سے یا ہم لڑیں گے یا پارٹیاں پارٹیاں آپس بھی لڑیں گے کیا ہم عدالت سے لڑیں گے کیا ہم الیشن کمیشن سے لڑنا نہیں بھائی لڑائی اس مصالوں کا حل نہیں ہے ہم انڈیا سے لڑائی تو نہیں ہے ہم نے کسی اور ملک کو تو فتح نہیں کرنا ہے یہ تو صرف اپنے اعین کو پابند کرنا ہر بندے کو اپنے حدود میں لانے کے لئے ایک تجاویز ہے طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ اپنی منمانی کرواتے رہے پچھلے سالوں میں اور یہاں تک کہ اب تو سامنے جس بندے کو لائیا اب عدالت کی ریمارکس یہ ہے کہ نہ ان کی حلیتیں نہ ان کی قابلیتیں نہ ان کی پلانیں گے تو جب یہ تین چیزیں عدالت ہی کہہ رہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کی ہر بات معزز ہے ان سے احترام ہونا چاہیے